بسم اللہ الرحمن الرحیم تبھی انہیں احکام میں رد و بدل کی بھی اجازت ہو دی جبکہ نبی سابق پیغمبر کے پاوند ہوتے ہیں رمضان المبارک میں وطر کے بعد دو رکعت نفل بیٹھ کر رمضان المبارک میں اس قسم کی کوئی نماز نہیں ہے رمضان المبارک میں بیس رکعت راوی ہے اس کے بعد وطر ہیں وطروں کے بعد نہ رمضان میں نہ شعبان میں کوئی نفل نہیں ہے بینک میں جو تنخواہ اور دوسرا پیسہ جمع ہوتا ہے اس پر حکومت زکاة کی کٹوٹی کرتی ہے وہ کافی ہے اور حکومت کی کٹوٹی سے زکاة ادا نہیں ہوگی بلکہ آپ کو خود ادا کرنے پڑے گی کیونکہ حکومت قطعا غیر اسلامی ہے اور اسلام دشبر ہے اس لئے اس کے کٹنے سے وہ جنرلزیہ یا مزلل ٹیکس تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو زکاة نہیں کیسا 62-60 سال کا آدمی جہاد میں جا سکتا ہے واہ بہی واہ 63 سالہ پیغمبر نے جہاد فرمایا بعض نمازی قائدے میں تحیات میں شہادت کے انگلی نہیں اٹھاتے کیا اس طرح انگلی نہ اٹھانے سے نماز نہیں کوئی حرج نہیں انگلی اٹھا کے اشارہ کرنا نفی پر یہ مستحب ہے اگر نہ کرے کوئی حرج نہیں اگر کوئی اعتقادی مشرق نہ ہو لیکن عملی شرق کرے تو ایسا شخص فاسق ہوگا جیہا کیا قرآن حفظ کرنے والی لڑکی مہواری کے زمانے میں قرآن دیکھ کر قرآن کریم کپڑے سے پکڑ کے دیکھ سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ یاد سے پڑے اور پوری آیت نہ پڑے بلکہ آیت چھوڑ چھوڑ کے پڑے چند الفاظ پڑے کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا ایاب مہواری میں منع ہے بچے یا بچی کا حقیقہ بکرہ یا بکری سے کرنا چاہیے حسر بکرہ نہیں دونوں جائے جس طرح قربانی بکرہ و بکری دونوں سے ہو جاتی ہے سراقیقہ بھی دونوں سے حدیث و قدسی کی کل تقریباً کتنی تعداد ہے بہت ساری قسمیں بعضوں نے چبیس قسمیں بتائی بعضوں نے سینٹالیس لکھی داڑی کاٹنا شرعان حرام ہے لیکن کئی آدمی ہیں جو کہ عادت کے مطابق داڑی کو موں میں دا موں میں لیتی ہے تو دانتوں کے ذریعے سے داڑی کو کاٹنا ہے یہ نوہست کی علامت بدبختی کی دشانی ہے بالوں کو دانتوں میں چھبانا میری بیٹی بیمار تھی میں نے بہت منت مانی کہ اسے اتیاب ہونے پر دو روزے رکھوں گی اسے اتیاب ہو گئی میں نے روزے نہیں رکھی شرم کرنا چاہیے شرم اور حیاء کی ضرورت ہے آپ کو خود لکھ رہی ہے کہ میں نے روزے نہیں رکھا آپ نے نظر مانی اس کا پورا کرنا واجب ہے جب تک آپ نظر پورا نہیں کرے گی گناہ گار ہو گی سارے اوقات گناہ میں گزرائیں گی آپ کو تو دو کے بجائے چار رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے آپ کی مراد پوری کی قبر پر جا کر لوگ پھول کی پتیاں ڈالتے ہیں کیا ادرست ہے حرام اور بی جاتے ہیں یہ مشرقین بدپرستوں کے طریقے ہیں میری بہن بمبئی میں ہیں ان لوگوں نے ایک قبر مقرر کی ہوئی ہے اس میں تمام خاندان کے مرنے والوں کو دفناتے ہیں کیا یا مجرد سے نہیں غلط ہے ایک قبر میں سب لوگوں کا جانا تھا بہت گری بات ہے زمین تنگ ہوئی کیا مرانا صاحب لائے با نام کیسا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے نگاہوں کو خصوصی افادت کے لیے کوئی عمل غیرک اور آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اجنبیہ کو دیکھنا شیطان کا پہلہ تیر ہے عرض یہ کہ سٹیٹ ایجنسی والے دو دکان یا مکان دوسرے آدمی کو قرائے کے لیے دیتے ہیں اور وہ مالک کی مکان و قرائے دار سے کمیشن لیتے ہیں چونکہ یہ معمول اور معلوم معاملہ ہے جائز کاموں کا کمیشن جائز ہے ناجائز کام کا کمیشن ناجائز ہے سسر اور ساس کو زکاة دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں شادی شدہ لڑکی اپنے والدین کو زکاة نہیں ماں باپ دادہ دادی نانا نانی بیٹا بیٹی پوتنوازیں ان کو نہیں جہری نماز کو سررن پڑھنا یا سیری نماز کو جہرن پڑھنا یہ خلاف واجبے سے جسو کرنا پڑھے گا انہوں نے نماز دوبارہ پڑھی جائے گی قیامت کے دن والد کے نام سے بلائے جائے گا والدہ کے نام سے نہیں بخاری شریف کتاب الاستیزان میں ہیں باب اننا سیدعو نبی آبائے یہ باب ہے کہ قیامت کے دن لوگ باب کے نام سے پکارے جائیں گے یہ رد ہے اس جھوٹی روایت کا کہ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے یہ غلط اور جھوٹی روایت محدثین کا فیصلہ ہے کہ وہ روایت جھوٹی ہے آئینے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے کوئی حرج نہیں اس میں اپنا ہی عقص نظر آتا ہے آتا رہا ہے میں نے اکثر لوگوں کو آئینے کے سامنے نماز پڑھتے دیکھا اسی صورت میں جو نماز آئینے سب درست ہے آپ کا واہم شیطان کا واہم ہے کوئی حقیقت نہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لئے سورت اکاف کے کن آیتوں کو اول و آخر بھی آیا ہے اور جمعہ کے دن پوری سورت اکاف تلاوت ہو جائے آج کل رواج ہے کہ لیٹرین و غسل خانہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں انگزارش ہے کہ ایسا غسل خانہ میں غسل کرنا جائز ہے جائز تو ہے لیکن غسوسے کی بیماری ہو جائے ہمارے ملک کے شمالی علاقجات میں چترال میں آغاخانی مذہب کے لوگ ہیں ان کا تعلق روافظ کے کس فرقے سے ہیں اور اس کے مطالق کو یہ کتاب آغاخانی مذہب کے نام سے کتاب لکھی گئی یہ کتاب فانے والے سکر لانے دے گا ہیرہ اور ہیرے کے زورات پر زکاة فرض ہے لال و جوائرات پر اصلا زکاة نہیں ہے جب یہ تجارت کے لئے ہو تو زکاة آئے گی طلوعی آفتاب کے دو منٹ بعد نماز جائے دے یا پھر آپ بتائیں کم از کم دس منٹ انتظار کریں فجر کے سنت کے بعد جماعت وقت ہو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں لوگ اس حملے نہیں کیونکہ قضا پر لوگ کو گواہ بنانا منع ہے ایک شخص کی اولاد نہیں ہوتی اس نے اللہ تعالی سے منت مانگی کہ اے اللہ مجھے اولاد بیٹا بیٹی دے تو میں اسے حفظ قرآن بتاؤں گا اللہ نے اس کو شخص کو اولاد سے نوازہ بیٹا پیدا ہوا اس کی عمر اب چھے ساں لیکن کمزوری دماغ و بیماری کے وجہ سے حفظ قرآن نہیں کر سکتا اب اس شخص کو کیا کرنے چاہے بارا الحفظ میں لگائے رکھے ساری زندگی پوری زندگی عفض کرے ہو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے آپ اس طرف جا رہا ہے پھر جواب کیا دو گئے مزارش ہے کہ آپ سے سنائے کہ زلیخہ کا نکارت یوسف سے ہوا ہے اور ایک شخص شیخ القرآن نے کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے شیخ القرآن صاحب قرآن سے نواقف ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخہ سے نکارتی ہوا ہے اور زلیخہ سے بچے ہوئے ہیں ایک لڑکے کا نام میشا ہے اور دوسرے لڑکے کا نام افراسیم ہے اور حضرت کے ان سے بیٹی ہوئی ہے اس کا نام رحمت ہے اور وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے وہ شیخ القرآن صاحب نہیں ہے وہ جاہل القرآن ہے جو غلط باتے کر رہا ہے ایک آدمی پر ساڑھے آٹھ لاکھ کا قرضہ ہے اور اس کے پاس ڈیڑھ لاکھ نقد ہے وہ زکاة کتنے ہیں ڈیڑھ لاکھ جو اس کے پاس نقد ہیں اس میں سے ساڑھے آٹھ لاکھ کا قرض ہے ڈیڑھ لاکھ نقد ہے تو قرضہ زیادہ ہے اور نقدی کم ہے زکاة نہیں آئی بدت کی اقسام میں بدت حسنہ ہے یعنی صحیح بات یہ ہے کہ نہیں ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلو بدات دولالہ ہر بدت گمراہی ہے حضرت امارے ٹریننگ کیمپوں میں رشک کی وجہ سے میں لشکر تیبہ کے ساتھ جا سکتا لشکر تیبہ کے ساتھ جہاد پر جانے میں کوئی حرد نہیں لیکن بنیادی طور پر وہ غیر مقلدوں کی تحریک ہے اگر ایک رکعت امام کے ساتھ پڑے تو باقی نماز میں پہلی رکعت میں سنا فاتحہ صورت دوسری رکعت میں بھی صورت والی اور تیسری رکعت بغیر صورت کے ادا کرنا چاہیے اگر کوئی پہلی رکعت میں بغیر صورت کے پڑے نہیں جس ترتیب سے پڑھنا چاہیے اس طرح الٹا پلٹا نہ کرے کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں آن حضرت نے پوری رات جاگنے سے مند نہیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے آپ کے دور تفسیر نے مجھے علم کا شوق جلایا لیکن میرا ذہن بہت کمزور ہے انشاءاللہ ذہن بھی ٹھیک ہو جائے گا دور تفسیر میں جم کے پیٹھو پاہو نہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب بنی فہوہ کافر ومن اقوضیف فہوہ من کئی حدیث صحیح نہیں ہے تو جھوٹ کا پلندہ ہے کوئی روایت ایسی نہیں میں آپ نے درخواستے کے سورہ و الدعا کی تلی بیان کر اللہ نے دعا میں حروف اور پلیکیو استعمال کیا کہ آپ تورے تفسیر میں بیٹھ جائے جائے جب اس کا دن آجائے گا بیان ہو جائے گا اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کھڑے ہو جائے سورہ تیحسین پڑھ کر سنا ہے تو آپ سنانا شروع کر دیں گے کچھ شرم ہو حیاء کرو پھر پرچی لکھا کرو پرچی لکھنے کے لیے حیاء کی سخ ضرور ہے دے دوسرے کو یہ کہنا ہے کہ آپ یہ کام کریں میں آپ کا نوکر بیٹھا ہوا یہاں گیا سورہ و الدعا کی تفسیر ہم ڈیڑھ گھنٹا میں کرتے ہیں کم اکھل کہیں گا سورہ و الدعا دیکھ لو معارف القان میں وہ تفسیر عثمانی میں سب لکھی ہوئی غصل کرتے وقت جسم پر چادر باندھنے چاہئے بہتر یہ ہے کہ غصل خانے میں بھی لمگوٹیاں باندھا جائے مزرگان دین کا طریقہ ہے تاہم یہ ضروری نہیں ہے عرض یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نواز آپ سے اسلامی نام تجویز کرنے کی درخواست ہے خدیجہ عائشہ حفظہ حبیبہ شیمہ ذرین سنیرہ حاجر سارا ایک بہت سارے نام ہیں آپ پسند گئے بیٹی آپ نے ایک دی ہے نام پندر آگئے برائے کرم وضاعت فرمائے کہ پرویز نام کافر کا نام ہے اور وہ یہ کافر والا کام کرو گر کے ایسے برتن میں جو عام وقت پر تو نہیں لیکن کبھی کبھار خاص مواقع پر استعمال ہوتے کہ ان پر زکاة نہیں برتنوں کے زکاة نہیں تصویریں بنانا حرام ہے لیکن مہارا فضل الرحمن سمیولک ٹی وی پر بھی آتے ہیں تصویریں بنواتے ہیں یہ کام ان کا غلط ہے مسئلہ اپنی جگہ سئی ہے کیا سگی بہن کو زکاة کی رقم دے سکتے ہیں جب وہ مختاج اور مسکینے تو دے سکتے ہیں میری ایک مہن ہے جو اسکول میں پڑھاتی ہے ان کے شوہر کی گورنمنٹ کی نوکری ہے مالک ارتنی کی کرایا کا ہے ان کے پاس زیورات تقریباً پانچ ہزار روپے کے ہیں اس کے علاوہ کوئی غیر ضروری چیزیں نہیں ہیں اس وقت سخ مشکل میں ہیں تو پانچ ہزار کے زیورات جس کے پاس ہو وہ نساب کا مالک ہے صاحب نساب کو زکاة نہیں دے سکتے آپ ویسے تعاون کر رہے ہیں زکاة سے بڑھ کر دے میں ان کو کچھ سے تقریباً یہ وہ دینا چاہتا دے لیکن زکاة میں ایسے نہیں صاحب نسابے ہو قاسم فرشتہ تاریخدان کا مسئلہ کون سا تھا مسلمان تھا اور کون سا مسئلہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اس کے دو بچے ہیں جن کے عمر تین سال پانچ سال ابھی ان بچوں کی پرورش کس کے ذمہ ہیں بچے دس بارہ سال تک ماں کے پاس رہیں گے اور نفقہ اور خرچہ باپ دے گا اس کے بعد باپ لے سکتے ہیں اگر بچے آنا چاہے جمعی کی نماز میں سننے اس مواقع دے کتنی ہے دس رکعت چار پہلے چھے بعد پہ زکاة کے متعلق عالم نے فرمایا کہ گھر میں وہ برتن جو استعمال میں نہیں آتا انہیں یہ غلط کھا ہے برتن اور چیزوں کی زکاة نہیں جنہیں محترم مکرم قرم نام رکھنا کیسا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں یہ شبانہ یہ فارسی نام ہے شادی حال کا کام تجارت کی غرصے کرنا کیسا ہے ضرور سے لیکن ڈولول نہ بجوا ہوا اور پردے کا انتظام کراؤ ایک آدمی کا پورا دن ڈیوٹی ہے لیکن آج کل وہ آدھا دن آپ کا درس سنتا ہے اور آدھا دن ڈیوٹی لیکن تنخواہ پورے دن کی لیتا ہے کہ آپ پوری تنخواہ جبکہ آدمی ڈیوٹی آدھی کرتا ہے تو آدھا چونکہ میرے درس میں بیٹھنا ہے اس لئے آدھی تنخواہ مجھے لگے دیتا ہے یہ تو آسان علاج ہے ڈیوٹی کی تنخواہ ہو لے باقی علاقے مسجد میں جمع کر لے شک شبے سے بات باہر ہو لے رکو کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ باندے یا چھوڑنا قرآن و حدیث سے رکو کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ باندے یا چھوڑے قرآن و حدیث سے ثابت کرے حدیث میں موجود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں ہاتھ کھلے چھوڑ دے صف بندی میں ایک نمازی دوسرے نمازی بھائی سے پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ بس تنگ نہ کرے اس پر پیر نہ رہ کے غیر مقلد کی طرح اور جھڑ جھڑ کے کڑے ہو روزہ رکنے کی نیت جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں حدیث سے ثابت ہے یہ لوگوں کو یاد کرانے کے لئے الفاظ ہے ایک عالم نے مولانا تارک جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ قذاب و جھوٹا اور منگڑت حدیثیں پیش کرتے ہیں واقعی طرح ایسا ہے مولانا تارک جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے ان سے سخ خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں فتح نہیں کہاں سے کونسی کمپنی سے لے دیں اس دن ایک روایت میں سن رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب ملائک نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے میں اس میں شرکت کے لئے جا رہا ہوں اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں اس کے سر پیر نہ ہو آپ سے گزارش ہے کہ میرے بیٹے کے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس کی شادی کا مسئلہ حال فرمائیں بہت اچھا اگر بیٹے کی شادی ہو اور یہاں کھانا نہیں لینے یہ دعا پلٹ جائے گی ساری دھاڑی مندوا کر شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھ کر کہے کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں کیا کافر ہو جائے گا نہیں مطلب ہے کہ ایک فس کا فیل ہے گناہ گار ہے کم اکل ہے کہ وہ سنت کے خلاف کر کے اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے اگر وہ شیشے کے سامنے یوں کہے کہ میں بالکل عورت لگ رہا ہوں یہ تو بالکل صحیح ہے میری بہن کے رشتے کے لئے دعا کریں اللہ صحت و عفیت اور عزت کا رشتہ عطا فرمائیں امتحان میں کامیابی کہیں آمین الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہ امہ و نسلوک السلام و لافیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک للہ الملک ولہ الحمد وعلا کل شہن قدیم